موسیقی ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر ہے ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لئے ہاتھ ہے جس طرح اس کے لئے لائق ہے یہ ابو حنیفہ کہتا ہے وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ یہ بات نہ کہیں کہے کہ اس کی یقص مراد اس کی قدرت ہے لِأَنَّ فِيْهِ اِبْتَالُ الصِّفَةُ کہ اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کی صفت باطل ہو جاتی اہل قدر والا اعتزال اور وہ تو موتظلہ اور قدریہ کا قول ہے پورے ابندیوں نے موتظلہ اور قدریہ کو اپنایا ہوا ہے جامعہ کو اپنایا ہوا ہے ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے ابھی میرے بات سنئے دلائل آپ نے کوئی عبارت نہیں پڑی کوئی حدیث آپ مrezی کوئی حدیث انہوں نے پڑی نہیں پڑی ہے کوئی آیت پڑی نہیں پڑی ہے میرے بات سنئے ابھی دلائل کوریش میں المحنت علی المفند اتنی کتاب ہے بلکہ یہ تو موڈی ہے اتنی کتاب ہے خلیل احمد سہارنکوری کی کس کی زکریہ صاحب کی استاد کی سہارنکور مظاہر العلوم کے مدرسی کی شیخ الحدیث کی صاحب بزر المجہود کی کتاب ہے المحنت علی المفند اردو میں نام ہے عقائد علماء دیوغن احمد رضا خان برہلوی بھی مکہ میں تھا وہ بھی تھا عمر رضا خان برہلوی نے حسام الحرمین کے نام پر رد کر دیا اور پھر ترکیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے بات لمبی ہے انہوں نے جو اس کے جوابات دینے شروع کیے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جواب دینہ شروع کروں جان لو کہ ہم اور ہماری پوری جماعت دیوبن قاسم نانود کی رشید احمد بنگوئی ہم سب عقیبے میں ابو منصور ماتوری دی کو مانتے ہیں کس کو مانتے ہیں ابو منصوری ناتوری دی کو مانتے ہیں وہ اور ماں ہم اعمال میں فروع میں ابو حنیبہ کو مانتے ہیں عقیدہ اہم ہے یا عمال اہم ہے بتاؤ وقار اچھا تو ابو حنیبہ کے عقیدے کو چھوڑ کر ان کے عمال پر کیا کروگے یہ تمہاری دیوبن کی بات ہے اس جاتی نہیں ابو حنیبہ کے عقیدے کو چھوڑنا ہے کیوں ابو حنیبہ اللہ کو نہیں جانتا کہ اللہ کہاں نہیں نہیں ابھی تک تو اللہ رب العالمین کے بندے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ کہاں سے لوگوں کو کار رہے ہیں میں نے کہاں میں نے کہاں کہاں سے لوگوں کو کار رہے ہیں تو یہ بات ٹیک ہوگی نہیں آپ لوگ خطا پر ہے اتنی بات کوں گا لیکن میں نے اللہ کے رسول physiology حدیث کے ساتھ سیدھے لوگوں کو لگا دیا کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم کونے میں کیا کر رہے تھے بِعَيِّسْ وَلَا تَنَيْتَذَتَّا بِسْوَلَا تِكَوَحْدَكَ اَمْ بِسْوَلَا تِكَمَانَا کونسی نواز پرستی وہ جو کونے میں تم اکیلے پڑھ رہے تھے یا جو میں پڑھا رہا تھا اور یہاں پر پقہا کہتے ہیں کہ کونے میں پڑھو کوئی بات نہیں ہے میری بات سنیں پھر آپ نے کہا کہ نہیں پقہا پقہا تو پقہا کے عقائد کو چھوڑنا یہ بے عقوبی ہے کہ نہیں ابو حنیبہ کہتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نہ آگے نہ پیچے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائے نہ بائے نہ متصل عالم نہ منپصل عالم اللہ رب العالمین ابو حنیبہ اللہ کے شام کو نہیں جانتا تھا کیا اللہ کو عرش پر مانو تو اللہ رب العالمین کے شان سپاک کمیں ہوگی نہیں میری بات سنیں وقار صاحب آپ میری بات کو توجہ نہیں دیتے اللہ رب العالمین کے شان کو وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی سپاک کو مانتے ہیں اللہ خالق ہم مخلوق اللہ رازق ہم مرزوق اللہ مالک ہم مملوق اللہ ایسے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شان شان کے لائق ہے ٹھیک نہیں لیکن تیرے دیوبندی نہیں مانتے آپ مانتے ہو دیو بندی نہیں تیرے دیو بندی نہیں مانتے خلیل احمد صاحب پوری غلط پر ہے اس پر کھنی تو اللہ کے بندے اتنے بات احادیث کے بارے میں آپ ہزاروں باتیں کرتے ہیں کہ نہیں آرکھ کیا آرکھ کیا لگر ایک ترتیب ہے ابو حنیپا نے کہا کہ کافر ہو جائے گھر کسے ہیں کہاں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے یا نیچے مجھے نہیں ملو ہم تو نہیں کہیں گے میری بات سنیے ایک آدمی جاہل ہے وہ اللہ رب العالمین کے شان کو نہیں جانتا ابو حنیپا نے اس کو کافر کہا ہے ہم نہیں کہیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالی میری بات سنیے ابو حنیپا کوئی احتیاط نہیں معلوم تھا ابو حنیپا احتیاط نہیں چاہتا نہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں احتیاطاً یہ بولنا یعنی کس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین عرش پر داؤ اس بارے میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے اس بارے میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے عوام کو دیکھیں میری بات سنیے دیکھیں دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا دیکھیں میری بات سنیے قرآن ہے قرآن ہے علماء کو چھوڑا بھی قرآن کو چھوڑ کر دیانا علماء کو اپناتے ہو اس طرح کیسے دیکھو میری بات سنیے سُمَّ سْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اَلْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ سْتَوَى اس آیات کے بارے میں ابو حنیبہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کی اوپر ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم تو تم ابو حنیبہ کو ماننے والے ہو یا میں ماننے والا ہوں بتاؤ نہیں دیکھو میری بات سنیں میری بات سنیں وہ بات مانیں گے جو کتاب السنت کے مواقع ہے ہمارا ایمان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے ابھی میری بات سنیے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطُوا بِكُلِّ شَئِنِ حِلْمَا اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنی علم میں لائے یعنی اللہ کی علم میں ہر چیز ہے ٹھیک ہے آپ آپ کے داڑی کے ایک ایک باقیوں کو اللہ رب العالمین داڑیاں رکھنے کی تو بھی خدا فرمائیں میری بات سنیں اللہ رب العالمین آپ کے داڑی کے ایک ایک بال کو جانتا ہے اللہ آپ کے داڑی کے ایک ایک بال کو جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے صحیح سلامت اٹھائے گر لے جائے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں موت دے اللہ نہ کرے لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ رب العالمین کا علم اس کو اگر کوئی نہ مانے ہو تو دائر اسلام سے خالی جو جائے گا لیکن ذات اللہ رب العالمین کے عرش کی اوپر ہے اور تمہارے دیوبندی اس کو نہیں مانتے جزاکو اللہ خیر پھر کہیں بات کریں گے اور مجھے نمبر دے دو میں آپ کو دلائل بھیجوں گا